اوز باللہ بنی شیطور رجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو مسکرہ کیوں رہا ہوں میں کہ دوستوں دیکھیں کتنے کتنے پرشان لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کیمنٹ میں کہتا ہوں نہ کیمنٹ کیا کریں اپنے میں دیکھ رہا تھا کیمنٹ بڑا میں ہنسا تو میں نے ہنسی بھی لگانی تھی یہاں پر بھئی لوگوں کو پتہ چلے یار میں کیا کر رہا ہوں لوگ چاہتے ہیں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران طیر کیا کر رہا ہے اسے پتہ چلے تو مسکرات شامل کر لی اس لیے کہ میں بتاؤں کہ لوگ لکھ کے رکھتے ہیں کمیٹ میں کہ بھئی یہ وظیفہ سات منٹ اور آٹھ سیکنڈ پر بتایا گیا باقی ویڈیو نہ دیکھیں تو بھائی باقی ویڈیو نہ دیکھو گے تو عمل کی اجازت بھی نہیں ہے دوستو جمعہ والے دن ایک عمل بتاتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر بندے کے مسائل ہاں لوگ یاہیو یاکیو توبہ 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 اللہ ماف کر دے مجھے اور یار ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرنے والا ہے یاد رکھیں ایک سیکنڈ میں ایک بڑا درویش تھا بندہ تھا خموش سا رہتا تو لوگ اسے بڑا تانگ کرتے ایک بار ایک بندے نے زیادہ تانگ کر دیا یاد رکھیں کیا ہوا ایک بندے نے اسے زیادہ ہی تانگ کر دیا اس کو دھکا دیا گرا دیا اس کو پھر جا کے ایک کھڑی تھی وہاں پر اٹھ گی یہاں پر لگی بڑی اس کو چوٹ آئی تو کھڑا ہوگے پتہ ہے اس نے کیا کہا جولی اٹھائی اور کہا رب محمد اثر کا وقت ہونے والا ہے نماز با جماعت پڑھنی ہے لیکن یہ مرے گا تو پڑھوں گا میں کہتا ہوں ذرا سا وہ آگے گیا اوپر بجلی کا ٹرس وارمر پھٹا اور اس پر گرا اور وہ مار گیا پورا زمانہ اس بات کا گواہ تھا دیکھ رہا تھا کبھی کبھی یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے شاید کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو قسم ہے یاد رکھیں اس کو جھوٹا نہیں پڑھنے دیتا تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں یا ہیو یا کجم والے یاد رکھیں کہ میں نے اگر تھمنل پر لکھا ہے کہ ایک گھنٹے میں پیسہ مل جائے تو بھائی یہ غلط ہے پوچھو کیوں کیوں آپ کیا پتہ ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کر دے یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بھی بات ہے اور جب ہم عمل کرتے ہیں اپنے اپنے یقین کی بھی بات اور نصیب نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ نصیب کا اس میں کوئی تعلق نہیں اس میں یقین کا تعلق ہوتا ہے جب بندہ یقین کامل کے ساتھ ایک وظیفے کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور واقعی دردمند ہوتا ہے جیسا کہ وہ اجاج بن یوسف تھا ٹھیک ہے اجاج یہ اجاز مقدس کا مطلب بادشاہ تھا خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ جو مجودہ سعودی عرب ہے اس کا نام پہلے اجاج تھا اجاز سوری اجاز یہاں پر لکھا ہوتا ہے اجاز اس جو سعودی عرب ہے اس کا نام ہوا کرتا تھا اجاز اور جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اجاج سمجھ کے یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو ایک بار وہ خانہ کعبے میں گیا وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک اندہ آنکھیں مانگ رہے رو رہے بڑا زاریاں کر رہے بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ مسلمانوں کا اور بڑا بڑا اس نے ظلم بھی کی ہیں اسی کا بتیجہ تھا محمد بن قاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا لیکن محمد بن قاسم اللہ کا ولی تھا اور اجاز بن یوسف بھی مسلمان تھا لیکن وہ ظالم تھا تھوڑا ایک بار وہ خانہ کعبے میں گیا تو دیکھا ایک اندہ بندہ ہے آنکھیں مانگ رہے رب سے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے تو وہ اس کے پاس گیا کہنے لگا کتنے دن سے مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سالہ سال سے آتا ہوں اس نے کہا اجاز نے برشاہ تھا جو کہنے لگا میں امام کعبہ سے ملنے جا رہا ہوں واپس آتا ہوں تیری آنکھیں کرنا واپس آئی ہوئی تو تیرے سر کلم کر دوں گا وہ بندہ پھر جو رویا وہ اندہ وہ کہنے لگا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد کے رب میں پہلے تو آنکھیں مانگتا تھا اب تو سر اترنے لگا ہے اب تو جان پہ بند آئی ہے یا اللہ دے دے اس دل سے وہ رب سے مانگا اس گرائی سے وہ رب سے مانگا اس کی آنکھیں آگئیں اجاز بن یوسف واپس آیا اس نے کہا ہاں بھئی نکالو سر کلم کرنے کے لئے اوزار ٹھیک ہے جی تلوار یا جو بھی ہے کیا ہوا ہے جی اس نے کہا برشاہ میری آنکھیں آگئی ہیں اس نے اجاز نے کہا بھئی تو جھوٹ بولتا ہے تو اندہ کہنے لگا جو پہلے اندہ تھا کوئی ٹیسٹ لے لیں پھر اس نے فلان فلان منارہ کہاں ہے وہ کیا ہے اس طرح سارے ٹیسٹ اس نے لیے تو پھر اس نے اجاز نے طریقی الفاظ بولے اس نے کہا بھئی تو کہتا ہے میں سالہ سال سے آ رہا ہوں میری قبول نہیں ہو رہی آنکھیں مانگتا ہوں اب تو ایک سیکنڈ میں قبول ہوگی کیوں اندہش خموش کیا جواب دیتا تو پھر اس برشاہ نے کہا اجاز بن یوسف نے کہ تو مانگتا نہیں تھا پہلے اللہ مانگتا تھا وہ کیا وہ خیال ہے آپ کا جو مانگنے کا ڈھنگ ہے نا جب وہ آ جائے نا تو پھر یا آئیو یا قیون کا عمل اللہ کے حکم سے مطلب ایک گھنٹا تو کچھ نہیں منٹ میں اثر کرتا ہے کوئی حاجت ہے پرشانی ہے تنگی ہے ترشی ہے بیماری ہے رشتے کا پرابلم ہے نوکری میں ترقی چاہیے اور معمولات میں پھنس گیا ہے دشمن دنگ کر رہا ہے اور یار میں کہاں جاؤں یہ معمولات ہو گئی ہیں تو پھر یا آئیو یا قیون کا ایک عمل ہے جمعہ والے دن کرنے والا جو میں آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے مزارش ہے ویڈیو لائک کریں ٹھیک ہے آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی اور ایک کمٹ کر دیں آپ کو اجازت ہو جائے گی نیا میرا ایک چینل ہے اسنینی وظائف یہ تو میرا اپنا چینل ہے نا یہ وہ بھی اپنا چینل ہے تین چینل ہے ایک موج مستی ٹی وی نظر آ رہا ہے ایک اسنینی وظائف ٹی وی موجودہ یہ دیکھ لیں اور ایک نیا چینل بنایا امران طاہر وظیفہ اگر آپ نئے ہیں تو لنک ڈسکرپشر میں آئے اس کو بھی جا سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھیں میں بناتا ہوں اور اس پر بتائے گے وظیفے ٹھک 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 کٹ کرتے ہیں تو دوستو جب بھی جمعہ آج ہے ٹھیک ہے جی آپ سارے کام بھول جائے کرو بھول جاؤ سب کام دنیا میں کتنا غم ہے اور میرا غم کتنا کم ہے لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا سارے کام بھول جاؤ اور صرف کیا کرو یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم اور دل میں دل میں آپ کی خواہشات جو آپ کی جائز ہیں ہائے یا پردر دیا ذاتی گھر دے دینا یہ کتنی صاحب کو اپنا ذاتی گھر دے آمین سم آمین تو ذاتی گھر دے دے مالک یا اللہ راشن کی کمی ہے پر وردگار وہ پوری ہو جائے اے اللہ فلان جگہ شادی ہو جائے اے اللہ میں حج کر رہا ہوں اے اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں اے اللہ میری یہ پرابلم ہے یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم پڑھتے رہیں جمعہ والدن کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ویسے تو میں کہتا ہوں دس ہزار مرتبہ پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے یا لیکن اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جن کی خواہشات ایک گھنٹے میں پوری وہ کیا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد جمعہ والے دن صرف جمعہ کے دن کا جو برکت اور سید الایام دن ہے آپ کو پتا ہے سید الایام کا کیا مطلب ہے سارے دنوں کا سردار دن سارے دنوں کا سردار دن ٹھیک ہے یہ عید کا دن قرار دیا گیا ہے مومنوں اور مسلمانوں کے لئے یاد رکھیں تو اس دن آپ وہ اللہ کا اسم آزم پکاریں جس کا مطلب یہ ہے زندہ جوید رہنے والا اور زندہ جوید رکھنے والا یہ جو عمل کرتا ہے نا وہ سید و افریت واری لمبی زنگی پاتا ہے کبھی پیسے کی مال رزق کی کمی نہیں ہوتی ایک ہزار مرتبہ پڑھیں میں کہتا ہوں ایک گھنٹے میں کیا اگر آپ کے دل کی اتھا گرائیاں ہوئی نہ یہاں پر تو میں کہتا ہوں ایک منٹ میں اللہ تعالی آپ کی ہر خویش مراد کو پورا فرمائے گا بشک ازمائیں میں بڑی لوگ دنیا کو موظیفے بتاتا ہوں آپ کی خوش قدمتی آپ میرے ویڈیو میں آئے ہوئے یہ پتہ نہیں اللہ ہی لے کے آیا ہے آپ کو یہاں پر ورنہ تو یہاں پر بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے کاپی پیسٹ کر رہی ہے لوگوں کے تھم دل چورا رہی ہے اب میرا تھم دل کہیں چینل چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں تو پھر دیکھیں اس طرح تو ہی نہیں ہوتا آپ کی خوش قدمتی آپ میرے ویڈیو میں آئے ہیں تو آپ جمعہ والے دن کم از کم ایک ازار مرتبہ پڑھا کرو یا ہیو یا قیم ویسے بغیر گنے پڑھو پڑھتے رہو انشاءاللہ خود آپ اپنی زنگیوں میں رنگینیاں آجتوں کو پورا ہونا اور ہر پرابلم کا دور ہونا دیکھو گے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے فیادہ اٹھاؤ گے اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ